اس سے پہلے کہ مغرب کی نماز کا وقفہ کریں میں اپنے معزز بھائی انصار الاسلام کے مرکزی سالار انجنئر عبدالعزاق عابد لاکو صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں انصار الاسلام کے مرکزی سالار انجنئر جناب عبدالعزاق عابد لاکو صاحب یہ پیچھے لاؤڈ سپیکر نہیں چل رہے فوری طور پر ان کو ٹھیک کریں اسکرینو کو بھی چلائیں لائٹیں بھی چلائیں لاؤڈ سپیکر کا نظام بھی ٹھیک کریں اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَادُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَعِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ امامِ انقلاب مولانا عبداللہ سندھی رحم اللہ انقلابی کارکنوں کے لیے اس آیتِ کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انقلابی کارکن جب ایک کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اگلا کام پہلے والے کام سے زوردار دھماکے سے ہوتا ہے عزیزانِ گرامی آزادی مارچ میں جب کاروانے آزادی مارچ کے کارکنان کا کراچی سے چلا تو اس سے پہلے جو شکل و شبہات ہماری پیش کی گئی دنیا کے اندر کہ مجھے خصوصی طور پر دنیا کا عالمی دہشتگرد انڈیا اور امریکہ کے چینلوں نے قرار دیا لیکن تاریخ اپنے اوراک میں ضرور لکھے گی کہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک یہ لاکھوں کا کاروان جب چل پڑا تو انصار الاسلام کے وہ رضاکار جن کو آپ ٹیررسٹ اور دہشتگرد کہہ رہے تھے انہوں نے پورے مارچ میں کسی درخت کا پتہ نہیں توڑا کسی بلب کو نہیں توڑا کسی دکان کو شٹر ڈاؤن نہیں کروایا امن سے وہ پیغام لے کر جب اسلام آباد کے گلیوں اور کوچوں میں ہم پہنچے تو اسلام آباد والے بھی حیران رہ گئے کہ یہ امن پسند لوگ پوری دنیا کے اندر جس طرح امرانیت کی وہ پروپیگنڈا نے ان کو کسی قسم کا مرعوب نہ کر سکے لیکن آج بھی اسی ولولے سے اسی جذبے سے اپنے پلان اے کے تحت اسلام آباد کے کشمیر ہائوے پہ میرے انصار الاسلام کے رضاکاروں نے جو کردار ادا کیا یقیناً حضرت شیخ الہند رحم اللہ نے جس کا بنیاد دہلی کے اندر رکھا تھا وہ کسی حکمت سے خالی نہیں تھا ہم نے اس شیخ الہند کے اسی کاروان کو اسی ترتیب کے ساتھ آج پلان سی کے تحت اس سکھر کے اس اجتماع میں لے کے آئے ہیں اور دنیا کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں ہم حضرت شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ شندی کے پیروکار ہیں حضرات ہمارا مطالعہ کیجئے مارٹا کے جیل کی تاریخ پڑھ لیجئے اگر تاریخ کے اوراک آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو حالات حاضرہ کا آپ جائزہ لیجئے ذرا گوانٹا نامو بھی جیل کو دیکھ لیجئے وہ کسی قوم پرست کسی سوشل اسٹر اور کمیونٹ سے نہیں بھرا ہوا ہے بلکہ راسخ العقیدہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے عزیزانِ گرامی میں ماضی دور میں آپ کو لے کے نہیں جا رہا ہوں ذرا ماضی قریب کا بھی مطالعہ کیجئے اور افغانستان کی اس سرزمین کے دشت لیلہ کا مطالعہ کیجئے وہاں ریت کا ہر ذرا آپ کو گواہی دے گا کہ خون کے اس ذرے ذرے میں میرے ان نوجوانوں کا خون شامل ہے جنہوں نے افغانستان میں اس عالمی قوت کو مسمار کیا تھا عزیزانِ گرامی آج سے آج سے سو سال پہلے بھی ہم نے آزادی کی تحریک چلائی تھی گوروں کو سات سمندر پار بھگایا تھا ستر سال کے بعد بھی ہم اسی مشن پر روائے اور دوائے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ گوروں کے بعد ان کالوں کو ہم ساتھ سمندر پار بھگا کر اس ملک اور اس وطنِ عزیز کو حقیقی مانا میں آزادی دلائیں گے وآخر دعوانانِ الحمدللہ رب العالمین عزانِ مغرب ہو رہی ہے عزانِ مغرب کے فوراً بعد نماز ہوگی ساتھی اپنی اپنی جماعتیں کریں اور نماز کے متصل بعد اگلی نشست کا انشاءاللہ